تو دوستو آپ سبی کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے ہتھیاروں کی ڈیل کو انفلائنس کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں دوارہ میڈیا ہاؤسز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کو میڈیا لابنگ بھی کہا جاتا ہے بیسیکلی یہاں پر بڑے ہتھیار کی ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے کمپنی اپنے ہتھیاروں کے پچھ میں میڈیا کی طرف سے انوائرنمنٹ کریئٹ کرتے ہیں اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو میڈیا ان کمپنیوں کے پچھ میں جھکانے کی کوسس کرتا ہے اور اسی طرح کا پریاز یہاں پر سکوئی 57 فائٹر جیٹ کو لے کر بھارت کی طرف کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دے کہ لگاتار رشیہ کی طرف سے اپنے سکوئی 57 فائٹر جیٹ کو لے کر بھارت کے سامنے آفر دیا جا رہا ہے اور وہیں بھارت کے دوارہ بھی ڈریکٹلی نہیں تو انڈریکٹلی تو یہ صاف منع کر دیا گیا ہے کہ بھارت اس فائٹر جیٹ کے ڈیل کے اندر نہیں جانے والا یعنی کہ فائٹر جیٹ کے اندر اپنا انٹریسٹ نہیں دکھا رہا ہے بیسکلی یہاں پر بھارت اس طرح کے فائٹر جیٹ کو لے کر کوئی بھی انٹریسٹ نہیں دکھا رہا ہے لیکن میڈیا کی طرف سے جس طرح سے یہاں پر باتوں کو رکھا جا رہا ہے ایک بات وہاں پر صاف ہو چکی ہے کہ رشیہ بڑی ماطرہ میں میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے ائرکافٹوں کے پچھ میں جھکانے کا کوسس کر رہا ہے اور دوستو یہاں پر اس لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ کئی سارے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے سکوئی 57 لڑا کو بیمان کو لے کر ایسے ایسے آرٹیکلز دیے جا رہا ہے جہاں پر یہ بتانے کا پریاض کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے رشیہ کی طرف سے سکوئی 57 فائٹر جیٹ کی ڈیل کو بھارت کے لیے اوفر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ان سارے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سکوئی 57 کو کس طرح سے بھارت کی طور پر ڈبلپ کر دیا گیا ہے اور رشیہ اس میں وہ سارے چینجز کر چکا ہے جو کہ بھارت کو چاہیے تھے اور ایسے میں میڈیا ہاؤسز یہاں پر منشن کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس کی کیپیبلٹیز کو یہاں پر چینج کر دیا گیا ہے تو پھر یہاں پر بھارتی ائر فورس اس کے اوپر بیچارج کر سکتی ہے اور دوستو یورو ایسین ٹائمز کی ایک ریپورٹ میں لگ بگ اسی طرح کے ایک آرٹیکل کا جکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ رشیہ اپنے سکوئی 57 لڑاکو بھیمانوں کو اتنا سوفیسٹیکٹر بنانے کی تیاری کر رہا ہے یا پھر بنانے کی تیاری کر چکا ہے کہ یہ امریکہ کے F-35 فائٹر جیٹ کے برابر ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رشیہ ان ائر کافٹس کو انڈین ائر فورس کے لیے آفر کر رہا ہے اور ان ائر کافٹس کے سوفیسٹیکٹر کو دیکھتے ہوئے انڈین ائر فورس اپنے پرانے بیچاروں کو بدل کر اس میں انٹرسل لے اب دوستو آپ کو بتا دے کہ انڈیا رشیہ کے فائٹر جیٹ کا جو جنڈی ہے وہ 2007 میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس جنڈی کے اندر ہندوستان ایرونوٹک لیمٹیڈ اور رشیہ کے سکوئی کوپریشن کے دورہ ہاتھ ملائے گیا تھا اور پروجیکٹ کے انترگات FGRA ائر کافٹس کو سکوئی 57 ائر کافٹس کے بیس میں یہاں پر انڈیا انہینسمنٹ کے ساتھ بنانا تھا ایسے میں ایک دوسرے کا یہ جو ساتھ تھا وہ 2018 تک چلا اور 2018 کے بعد میں ان دونوں کمپنیوں نے اپنے اپنے پارٹس کو ڈیوائیڈ کر لیا اور دونوں دیسوں کے بیچ میں کئی سارے مد بھیت تھے جس کی بجے سے ان دونوں کمپنیوں نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا اور آپ ایک طرح سے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ FGA پروجیکٹس کو یہاں پر جو رد ہوا تھا وہ سکوئی 57 ائر کافٹوں کے پروجیکٹ کو رشیہ کے دورہ اکیلے بلبوتے پر چلایا جارہا تھا اور ان ائر کافٹ کو سفلتا پوربک یہاں پر تیار کیا گیا تھا حالانکہ اس سمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس پورے پروجیکٹ کی جو قیمت ہے وہ 8 بلین ڈالر سے بھی ادھیک ہے اور اسی لئے بھارت کو یہاں پر اس پورے پروجیکٹ سے باہر آنے کے بعد میں رشیہ کو جھٹکا تو لگا ہی تھا لیکن اس جھٹکے کے بابجود رشیہ نے ان ائر کافٹ کو تیار کر لیا اور اب رشیہ چاہتا ہے کہ بھارت پھر سے اس پروجیکٹ کے اندر اینٹری لے اور بھارت اور رشیہ دونوں مل کر اس پورے فائٹر جائٹ کو اور بھی زیادہ کیپیبلٹیز کے ساتھ تیار کریں اور ایسے میں سکوئی 57 فائٹر جائٹ کی نئی نئی کیپیبلٹیز کو بھارت کے آگے رکھا جا رہا ہے جس سے کہ بھارت اس پورے پروجیکٹ کے اندر پھر سے انٹریس لے اور پھر سے دونوں دیس مل کر اس پر کام کریں ایسے میں دوستو آپ نے دیکھا کہ دوبائی ائر سو کے اندر رشیہ ادھیکاریوں کی طرف سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ بھارت اس کے اندر انٹریس لے سکتا ہے اور پھر سے بھارت اور رشیہ مل کر اس پر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں حالانکہ یوریشن ٹائمز کی اس ریپورٹ میں اس فائٹر جائٹ کو لے کر کئی سارے گڑ گائے گئے ہیں اور اس ائر کاپٹ کی کیپیبلٹیز کو لے کر کئی سارے بڑے دعوے کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر یہ پہلا دعوے یہی ہے کہ بھارت نے اس پروجیکٹ کو پہلی بار جب چھوڑا تھا تو یہ فائٹر جائٹ یہاں پر کچھ آنے طریقے کا تھا اور اب رشیہ کی طرف سے ان ائر کاپٹس کو کافی طاقت پر بنایا گیا ہے اور طاقت پر بنانے کے لیے نئے انچن ایبینکس اور ایکیپیمنٹس کو یہاں پر رشیہ کے دوارہ لگایا گیا ہے حالانکہ اسی طرح کی جو سیم باتیں ہیں وہ رشیہ ادھیکاریوں کے دوارہ بھی کہی گئی تھی اور انہی باتوں کو کہہ کر بھارت کو پھر سے ایک بار اس پروجیکٹ کے اندر جوڑنے کا پریاض کر رہے ہیں اور اگر یہاں پر پروجیکٹ میں بھارت نہیں بھی جڑتا ہے تب بھی اس کے ایکسپورٹ ویریانٹ کو بھارت کو خریدنے کو لے کر یہاں پر رشیہ ادھیکاریوں دوارہ بھارت کو منوانے کی بات کہی جاری ہے ایسے میں ان میڈیا آرٹیکلز کے اندر ائر کاپٹ کے فائر فاور کو لے کر بھی کافی جوڑ دیا گیا ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ائر کاپٹ کو اس طرح سے ڈیجائن کیا گیا ہے کہ یہ ہر طریقے کے ہتھیار چاہے وہ ائر ٹو ائر ہو ائر ٹو گراؤنڈ ہو یا پھر نیول ٹارگیٹ کو یہاں پر نسانے پر بنانا ہو سبھی کو یہ کیری کر سکتا ہے اور سوپر سونک اور ہائپر سونک میسائلوں کو بھی یہ کیری کر سکتا ہے اور رسیہ اب اس موسٹ ایڈوانس آن بورڈ ریڈی الیکٹونک ایکیپیمنٹ کے ساتھ ہی ایک پاور پھول آن بورڈ کمپیوٹر کا بھی استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ ائر کارپٹ کے رڈار سسٹم کو بھی پرورت کرتے ہوئے ان ائر کارپٹ کو اور بھی زیادہ طاقت پر بنا چکا ہے ایسے میں دوستو ان میڈیا ریپورٹ کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسیو فپٹی سیبن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر دوستو ایسا ہوتا ہے تو سوکوی فپٹی سیبن دنیا کا ایسا پہلا ائر کارپٹ ہوگا جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہوگا اور دوستو اگر ان میڈیا ریپورٹ کو یہاں پر مانے تو بیونڈ بیجول ٹرینز مسائلوں کا بھی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ساتھی دو سو ٹرینز اور ائر ٹو ائر مسائلوں کا استعمال کیا گیا ہے جن میں ایک ایکٹیم بومنگ اور رڈار مسائل K-77M جسے کہ اس ڈیلی ایٹ ٹی وی کہا جاتا ہے حالانکہ پہلے اس کو میڈیم ریز میں ائر کارپٹ کو مار کر گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کے علاوہ آر سیونٹی سیونڈ مسائلوں کو اپگریڈ ایڈ برجن جو کہ میڈیم ریز مسائل ہے اور K-77M بیچول بینز رڈار گائیڈڈ مسائل کو بھی اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے رسیا کی طرف سے اس میں آر تھرٹی ایم لونگ ریز مسائلوں کو بھی انٹیگیٹ کیا گیا ہے جو کہ ائر کارپٹ کے خلاف ہی استعمال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر K-38 ٹیکٹیکل ائر ٹو گرانڈ مسائلوں کو اور ساتھ ہی K-Family کے پریسیزن گائیڈڈ مسائلوں کو استعمال کرنے کا بات کہی جا رہی ہے اس کے علاوہ گرانڈ بیسیس ریڈار کو یہاں پر ٹارگیٹ کرنے کے لیے انٹی ریڈیشن مسائل اور کئی طرح کے کے الیکٹرو آپٹیکل گلائیڈ بوم کو بھی کیا جا سکتا ہے حالکہ اس میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہاں پر انٹی سپ مسائل ہے جو کہ ایک بڑے جہاز کو بھی دوبانے کی طاقت رکھتا ہے ان ائر کارپٹ کے ہارٹ پوائنٹ میں کئی سارے اور بھی ہتھیاروں کو لگائے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ائر کارپٹوں میں لائل بینگ مین جو نکابات کہی جا رہی ہے اور اس سے ہوگا یہ کہ یہ ائر کارپٹ اسے من انمنٹ ٹیونگ سسٹم کے روپ میں کام کر سپائے گا اور آج کے دن اگر دیکھا جائے تو رسیا سکوئی فیفٹی سیون فائٹر جیٹ کو لے کر اسٹیکل کر رہا ہے کیونکہ یہ جو ائر کارپٹ ہے اسے ڈبل اپ کرنے کے لئے رسیا کو لمبا سمجھ لگا ہے حالانکہ اس کو ڈبل اپ ہونے کے باب جود رسیا ان ائر کارپٹ کو بڑی ماطرہ میں اپنے بیڑے میں سامل اسی لئے نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ ان ائر کارپٹ کے ایک اپگریڈ ایڈ برزن کو رسیا ائر فورس چاہتا ہے اور اسی اپگریڈ ایڈ برزن کو تیار کیا جا رہا ہے جن کے لئے نئے انجن نئے ریڈارز اور نئے ایکوپیمنٹ کو اس کے اندر لگائے جا رہا ہے حالانکہ جب اس میں بھارت جڑا تھا بھارت کا یہی ارادہ تھا کہ بھارت ایک اپگریڈ ایڈ برزن کے طاقتور ہونے پر ہی بھارت اس کو لے گا اور ایپ جی ایف ای ائر کارپٹ کو تب ہی بنایا جائے گا جب یہ پوری طرح سے موڈیفائی کر لیا جائیں گے حالانکہ تب رسیا کے پاس سے اس طرح کا ٹیکنالوجی نہیں تھا اور تب رسیا ہرڈ واری میں اپنے ائر کارپٹ کا ڈبلم کر رہا تھا جس کی وجہ سے بھارت کے جو ارادے تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے تھے اور اسی لئے بھارت اس پورے پوجیکٹ سے باہر آ گیا تھا لیکن اب فائنڈلی یہاں پر اس ائر کارپٹ کے اندر رسیا کی طرف سے ان ٹیکنالوجی کو لائے جا رہا ہے اور انہی کارنوں کی بجے سے رسیا کے اپگریڈڈ ورزن سو کوئی فیفٹی سیون فائٹر ائر کاف کو ایپ جی ایپ اے کے ساتھ ہی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر سو فیفٹی سیون فائٹر جیٹ کو ٹون سیٹڈ بیریانٹ کے روپ میں بنائی جانے کی بھی بات گئی جا رہی ہے اور ابھی اس کو سنگل سیٹڈ برزن میں بنائے گیا ہے اور دوستو کل میلا کر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر میڈیا کی طرف سے جیادہ ہوا اس کو دی جا رہی ہے اور فائنلی بہت ہی جیادہ بڑا جڑا کر دکھائے جا رہا ہے حالانکہ انڈیا اس میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں لے رہا ہے اور مانا یہی جا رہا ہے کہ بھارت آنے والے سمیہ میں بھی اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں لینے بڑا ہے کیونکہ ہم اپنی خود کے فائٹر جیٹ ایم سی اکولٹ بنا رہے ہیں اور بھارت نہیں چاہتا کہ اپنے فائٹر جیٹ ایم سی اکولٹ بنا رہے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی رکوابٹ آئے حالانکہ آپ نے کام دیکھا ہی ہے کہ فائرہ کے ایم سی ای فائٹر جیٹ کے اوپر پچھلے دو سالوں سے لگاتا بہت تیجی کے ساتھ اس پر کام چل رہا ہے اور جیسے ہی ہمارا انجن جو کہ ابھی دوسری کمپنیوں کے ساتھ بات چل رہی ہے جہاں پر آپ سیپرون کمپنی کو لے سکتے ہیں یا پھر امریکن جی کمپنی کو لے سکتے ہیں ان کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے اور سیپرون کمپنی ابھی ڈیل ہونی کی کگار پر آ چکی ہے اور فائنالی فرانس کی طرف سے یہ بھارت کو کہہ بھی دیا گیا ہے کہ بھارت اور فرانس مل کر اس فائٹر جیٹ کے لیے ایک سکس جنریشن کا انجن تیار کریں گے یعنی کہ پہلے ای ایم سی اے کے لیے ایک ایک سو بیس کلونیٹن تھسٹ کا انجن کو ڈبلپ کیا جائے گا اور اس کے بعد میں اسی انجن کو اور بھی زیادہ موڈیفائی کرتے ہوئے سکس جنریشن کا انجن بنایا جائے گا لیکن جب ہم ای ایم سی اے کے فرس ورجن کو یہاں پر بنا رہے ہوں گے تو اس کا ایک سو بیس کلونیٹن تھسٹ کا انجن جو بنا کر تیار کیا جائے گا وہ اس کے اندر استعمال کیا جائے گا تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو بھارت سو ففٹی سیون کے اندر کوئی انٹریسٹ نہیں لے رہا ہے حالانکہ اگر بھارت کو اس میں اگر کچھ بھی انٹریسٹ لینا ہوگا تو ایم آر ایف ایڈیل کے تحت کچھ کی سنکھیا میں بھارت سو ففٹی سیون لڑاکو بیمانوں کو کھرید سکتا ہے لیکن یہاں پر بھارت کی سرط صرف یہی رہے گی کہ جل سے جل رسیا اس ڈیلیوری کو کمپلیٹ کرے کیونکہ رسیا کی طرف سے پچھلے سمجھ میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری جو ہتھیاروں کی خرید ہے اس کی ڈیلیوری ٹائم لی نہیں دی جا رہی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ بھارت اگر 2030 تک بیٹ کرے گا تو پھر بھارت کا ایم سی اے فائٹا جائٹ خود ہی بن کر آ چکا ہوگا اور ایسے میں بھارت کو کوئی بھی فائدہ اس سے نہیں ہونے والا ہے کیونکہ بھارت خود کے فائٹا جائٹ کیونکہ بھارت کو ان فائٹا جائٹ کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی انٹریسٹ نہیں لینا چاہیے آپ اپنا بیو ہمیں نیچے کمیٹ پر لکھ کر جرور بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت